26 فروری ہے رجے شاہد 2014 کا دن ہے آج کے اتحاس کو کھنگال لیتے ہیں ہلکا سا چلدی چلدی میں بولوں گا میں 2019 آج ہی کے دن پلواما کا بدلہ لیا گیا تھا پالا کوٹا جی رام تھا جی وہاں اور آج ہی کے دن وہ اٹیک کیا تھا انڈین ایر فورس نے میراز 2004 ہمارے وہاں پر پلینس گئے تھے اور وہاں پر کئی سارے جو جشو محمد تھا نا رجے شو ہاں جیسے محمد کے جیسے محمد تھے وہ جو نے پلواما پر ہمارے جاملوں کو سپورٹ سے اڑایا تھا بس کو آج کے دن وہ ہوا تھا چی بدلہ لیا گیا تھا اور ساری دنیا چونکی تھی اور بھارت نے پہلی بار یہ مائٹ دیا دوسری بار دکھائی تھی بسے تو مائٹ پہلی بار تو سرچیکل سٹرائک جب تھوڑا گئے گئے تھے پر یہ تو کافی اندر جا کے ہرا چی ہوا تھا برکل ٹکانے تباہ کر دیئے تھے ہاں 1991 جی اگر ہم دھیان دیا گلف وار کا ٹائم تھا گلف وار مطلب جب پہلی بار ایراک نے بارڈر کلوس کیا اپنا اور دکھشن میں چھوٹا سا دیش ہے قویت جیسے کہا جاتا ہے آئل رچ اس پر قبجہ کر لے کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ آتھیکاری کے روپ سے یا پراتن طور پر ہمارا ہی حصہ ہوا کرتا تھا الگ دیش نہیں تھا صدام حسین کی فوجہ چڑھ گئی تھی اور ہمیں پتہ ہے کیوں کہ اتنا پریپیئر بھی نہیں تھا وہ لوگ رفا دفا ہو گئے تھے اور اگدم سے کپچہ آسانی سے ہو گیا تھا چونکی اگلے دن میں کھیل تو سارا تیل کھا تھا چھے دیکھیں بلکہ پھر جب ایون میں یہ چیز گئی سکیورٹی کانسل میں وہاں سے اٹیک کے اوڈر سوئے پھر اٹیک سوئے اور پھر ریٹریٹ کیا جب صدام حسین کی فوجہ لگا عراق کی فوجہ کہ اب بس نہیں چلے گا ہٹنا پڑے گا تو مشکل ہو جائے گی یہ جو ابھی آپ ویزول دیکھ رہے تھے یہ اس کے لئے جو کاروائی ہوئی تھی اس ٹائم پہ اس کا نام تھا آپریشن ڈیزرٹ سٹار ڈیزرٹ سٹارم ڈیزرٹ سٹارم ڈیزرٹ سٹارم ڈیزرٹ سٹارم بلکہ ایلائیڈ کنٹریز تھی ساتھ میں امریکہ کے ساتھ جیسے ہوتی ہیں ساتھ میں نام کے لئے کچھ اور لوگ بھی چلے ہوتے ہیں لیڈ امریکہ ہی کرتا ہے تو بوم برس آ رہے تھے یہ لوگ بھاگ رہے تھے راجش یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کون لوگ تھے یہ وہی فوج تھی جو عراق کی گھسی ہوئی تھی اور واپس آ رہے تھی یہ ایک ویت سے جو یہ چھے لین کا ہائیوے تھا اور یہ بسرا تک جو بسرا ہے شہر الیکشن میں عراق وہاں تک یہ سکس لین ہوتا ہے یہ ہے راجش شاہ یہ دیکھئے آپ جو دیکھ رہے ہیں اس پہ امریکن اور ایلائیڈ آئے اور ایک ایک گاڑی پہ بوم گرائے ہیں جتنے بھی لوگ تھے بیچ میں مارے گئے یہ لگوہ یہ کہا جاتا ہے کہ لگوہ دو ہزار کے قریب گاڑی ہے ایک ستھان پہ بہت ساری جگہ پہ یہ ٹھیر لگا ہوا ہے بڑے اس کے بعد ہگامہ ہوا جی کہ یہ لوگ واپس آ رہے تھے نے مارنے کی ضرورت کیا تھی یہ تو وہ ایسے ہی تھے ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے تو یہ کائرانہ حرکت ایسا کچھ ہے جو جنرل تھے نا رادیش شاہ امریکہ کے وہ سامنے آئے جنہوں نے یہ کمانڈر سے جو اس آپریشن کے اس بالے پہ جو بوم گرائے گئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ آرڈر میں نے دیا ہے اسے کچھ آگیا کہ یہ ایسا کیوں کہ یہ کوئی ماسوم انسینٹ لوگ نہیں تھے انہوں نے ہر وہ جلم جو کیا جا سکتا ہے دوسرے دیش میں گس کر مہلاؤں سے درویہ بھار پروپرٹی کو نقصان ماسوموں کی حتی ہے ہر کچھ کیا تھا اور اب یہ چپ چاپ ایک آڑ لے کے انہوں نے کوئی سائن کی ہے اور بچ کے واپس جانا چاہ رہے تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ عراق کے پاس کوئی بھی ایسا ہتھیار بچ جائے جو میری نظر میں ہو اور کل کو اس کا پھر سے استعمال کر سکتے ہیں تو فواہ جیسے بولڈ بھی ہوتی ہے دونوں ہی طرح کی چیز ہے ہرہ دیش میں تو یہ ہوا تھا آج سکس لین کا یہ ہائیوے ایٹی بولا جاتا ہے اس کے لیکن اسے پھر بعد میں نام دیا گیا اگر آپ سرچ کریں گے اس انسیڈنس کو ہائیوے او ڈیتھ سرچ کرنا ہے آپ نے ہائیوے او ڈیتھ یہ مل جائے گا راجشہ دو ہجار بائیس ہے دو سال پہلے ویگانکوں نے ایک نئی ریپورٹ دنیا کے سامنے لائی اور وہ پرکاشے تھے اس میں کیا کہا گیا ایک بڑی چیز ہوتی تھی کہ جیسے اینیمل سپیسیز ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ افریقہ میں پہلے انسیٹ آدمی پیدا ہوئے پھر وہ باقی جگہ میں کہ ایشیا میں وہاں سے آئے تو پھر یہ ہوتا تھا کہ آئے کیسے کیونکہ تب اتنا انت نہیں تھا پشو اتنا تیار نہیں سکتے تھے یا جانور اتنا تیار نہیں سکتے بیچ میں سمندر ہے اگر تو آئے کیسے ہوں گے ملکم تو ایک کنسپٹ تھی کہ اکٹھے ہی رہے ہوں گے یورپ اور ایشیا کبھی کسی زمانے پہ افریقہ تو چلیے پھر وہ تو گوروانا لینڈ کی الگ چیز ہے لیکن ریسنٹ میں بھی آج کے دن اس ریپورٹ میں کہا گیا تھا کہ وہ کانٹینٹ جو قائب ہے وہ ڈھونڈ نکالا ہے سائنٹس نے اور اس کی لوکیشن کیا تھا اگزیکٹرہ دیش یہ دکشن یورپ کو ایشیا سے جھوڑتا تھا اب اسے مائنر ایشیا والا حصہ لے سکتے ہیں جو ٹرکی کا ایک پارٹ ہے ہم ایسے جانتے ہیں کہ اسٹمبول میں ہی ہے وہ ایک پل جو ایشیا اور اس کو ٹرکی کے ساتھ کیا ہے ایک تھوڑا سا حصہ اس کا ایشیا میں ہے اور ویسے یورپ میں ہے یورپی کلٹرہ یورپین ان کا صدح سے بھی ہے تو یہی بے وہ تھا انہوں نے اس سارا گراب میپس میں جائیں گے تو اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کا نام تھا بیلکانو تولیا بیلکانو تولیا اس کو نام دیا کونٹیننٹ کو مطلب ایمیشری نام اور یہ کب ہوا کرتا تھا رہا دیش ساڑھے تین کروڑ سے تین کروڑ اسی لاکھ ورش پور تو پشو یہ جو آپ کے بیسٹ جنگلی جان یہاں سے آواگ امن کرتے تھے مانوشیہ بھی کرتے ہوں گے تب شاید لیکن تب اتنے وہ ڈیولپ نہیں ہوئے تھے کیونکہ ہمارے پاس اتنی زیادہ آبی تک وہ افشیش نہیں ملی ہے کہ ہم انوشیہ کو اتنا بیچے لے جائیں لیکن ڈائنسوری باقی ساری چیزیں بھی یہاں سے آواگ امن کرتی تھی موسیقی